السلام علیکم میرا نام ہے شاید نمت ایک بار پھر میں آپ کی خید مندیں حاضر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ امید کرتا ہوں آپ سب کہہ دیا سنگیے میں بھی کہہ دیا سنگیے میں بھی کہہ دیا سنگیے آئی درود پاک کی فنزلے سے آغاز کرتے ہیں پیاری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت سے درود پڑھتا ہوگا سبحان اللہ قبی کے آشکوں کی عید ہوگی عید محشر میں قدموں میں ہوگا کوئی سینے سے لگا ہوگا قلی دامان رحمت کی تلے کی حشر میں وسعت وہ آ آ کر چھپے گا جو برا اور گنے گار ہوگا سلوالحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ست پاک کرنے کے بے شمار فضائلوں اور برقات ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا بابرقت ذات ہے ذات مصطفیٰ تو چھوڑیے ذکر مصطفیٰ بھی کمال ہے خدا کا نام لیں ان کا ذکر کریں تو تب یہ دھڑی بھڑی ہو جاتی ہے خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں خدا کا ذکر کریں ذکر مصطفیٰ نہ کریں ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کریں فرود پاک کی فضیلت سے کتابیں بھری پڑی ہیں وظیفہ ایک اور برکتیں کتنی آئیے سنتے ہیں دنیا میں ہونا ماف ہوں نکیاں ملیں اور درجات بلن ہوں بیماریاں دور ہوں پریشانیاں دور ہوں کسرہ سے پڑھیں تو روزہ رسول کی حاضری ہو مزید کسرہ سے پڑھیں تو نبی کا دیدار ہو کیا کمال کا وظیفہ ہے یہاں بھی کام آئے گا محشر میں بھی کام آئے گا اور قیامت میں بھی کام آئے گا صلوالحبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے فرمایا جس مجلس میں درود پاک پڑھا جاتا ہے اس مجلس سے پاکیزہ خوشبو نکلتی ہے وہ خوشبو آسمان تک جاتی ہے اور اللہ کے فرشتے اسے محسوس کرتے ہیں کہتے ہیں کہیں نہ کہیں آقا کے دیوانے آقا پر درود پڑھ رہے ہیں ہم یہاں پڑھیں اور وہاں فرشتوں کو پتہ سل جائے کہ کہیں نہ کہیں آقا کے دیوانے آقا پر درود پڑھ رہے ہیں ذکر کا یہ عالم ہے تو اس خوشبو کا عالم کیا ہوگا آئیے درود پاک کے مقالل قرآن میں کیا فرمایا ہے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر ایمان والوں ان پر درود اور خوب سلام بھیجو آئیے سنتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغہ میں کتنے ہزار فرشتے حاضر ہو کر صبح اور شام درود پیش کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغہ میں ستر ہزار فرشتے صبح اترتے ہیں اور شام تک رہتے ہیں اسی طرح ستر ہزار فرشتے شام کو اترتے ہیں اور اگلی صبح تک رہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارغہ میں درود اور سلام کے نظرانے پیش کرتے ہیں سبحان اللہ سنتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ درود پاک لکھنے کی کیا فضیلت ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام درود پاک کے ساتھ کتاب میں لکھنے سے جب تک وہ نام کتاب میں رہے گا پرشتے اس کے لئے اصفار کرتے رہیں گے اور اس پر درود پاک بیشتے رہیں گے سبحان اللہ یہ سنتے ہیں جو درود پاک نہیں پڑتا اس کے لئے کیا وعید ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑے تو وہ سب سے بڑا بھکیل ہے سنتے ہیں کس درود پاک سے رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں شخص صلی اللہ علیہ محمد پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں سبحان اللہ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے سبحان اللہ آئیے ہم بھی نیت کرتے ہیں کہ درود پاک پڑھیں گے اور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کریں گے سنتے ہیں کون سا درود پاک پڑھنے سے اگر کوئی شخص کھڑا تھا تو اس کے بیٹھنا سے پہلے اور اگر کوئی بیٹھا تھا تو اس کے کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وَهُمَّا صَلِّ لَا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَسَلِّمْ میں نے آپ کو درود پاک کے چل فضائل بتائے نیت کرتے ہیں کہ ہم بھی اس فضائل پر آمن کریں گے اور درود پاک پڑھیں گے صلو الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک کمنٹ شیئر لازمی کریے گا اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھتے ہیں اگلی ویڈیو میں سب تک کے لئے اللہ حافظ